اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ نے تعذیت فرمائی رمضان عطاری بھائی سے جبکہ آپ نے یحیاء بھائی کی بیٹی کی بیماری پر عیادت کی سلسلہ غم خوری دعاوں کی التجا کے ساتھ پیش خدمت سکر مدینہ محمد علیہ قادری رضاوی اوفیہ عنوہ کی جانب سے مکتبت المدینہ برمنگم یوکے سے منسلک میرے میٹھے 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 مدنی بیٹے رمضان عطاری صلی اللہ علیہ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفیل بھائی کو مدنی رضا نے تفیل بھائی نے مجھے آپ کے والد محترم کے انتقال پر ملال کی خبر دی یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے رمضان بھائی کے والد محترم کو قریق رحمت فرما گناہ معاف کر دے یا اللہ مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارشیں فرما یا اللہ مرحوم کی قبر کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے آباد فرما قبر کے گھبرات، بحشت، تنگی دور کر دے الہ العالمین مرحوم کی قبر میں جنت کی چھڑکی کھل جائے یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت ہو جائے پرودگار، ہمارے رمضان بھائی اور ان کے دیگر جو بھی مرحوم کے عزیز و اقربہ ہیں سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرما آمین بجاہن نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں حساب بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرماتے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک درخت یعنی ٹری کے پاس تشریف لائے اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے اتنے پتے گر گئے جتنے اللہ عزیز و جللے چاہے پھر فرمایا مصیبتیں اور تکلیفیں میرے اس درخت کے پتوں کو گرانے سے بھی تیزی سے آدمی کے گناہوں کو گرا دیتی یہ آپ نے دیکھا کہ مصیبت جب آتی ہے تو اس کی برکت کتنی ہے مصیبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے قرم ہی قرم اس کا رحمت ہی رحمت ہے والی صاحب کے حصال سواب کے لئے مادنی خافلے میں سفر کیجئے نا مجھے کوئی خوشخبری دیجئے کہ آپ ابو کے حصال سواب کے لئے سفر کرنے والے ہیں بلکہ یہ ہر مہینے تین دیر مادنی خافلے میں سفر کو بیٹے اپنا معمول بنا لیجئے مجھ گناہ گار کے بیس صاحب مغفرت کے لئے بھی دعا فرمائیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سکر مدینہ علیہ قادری رضوی عفیہ حنوہ کے جانب سے مٹھے مٹھے مدنی بیٹے یحیاء خان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ویڈیو پیغام آپ کی مدنی منی بیچاری کو نلکیاں لگیوی تھی بڑی تکلیف میں عذیت میں ہوگی بیچاری ہے اللہ تعالی آپ کی مدنی منی عدیبہ جو کہ مولک مرض میں مقترح اسے صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے فرمان مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تسلیق لئے عرض کرتا ہوں اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مقتلہ فرما دیتا ہے یہ بخاری شریف کیتی سے جب بھی آپ نے سنی آپ بھی صبر کیجئے مدنی منی کی امی بھی صبر کرے آپ دونوں کو صبر دے اللہ اور بھی گھر والوں کو صبر دے جا رہے جو جو اس کو دیکھتا ہوگا وہ بچارہ اس کا دل جلتا ہوگا میں نے بھی دیکھا میرا بھی دل جلا شفقت سے دل بھر آیا اور آپ حضرات سے مجھے حمدر دیوئے اللہ آپ کی مشکل حساب فرمائے